علم کا حاصل کرنے کا حکم سب سے پہلے بتا دیا کتنا اہم اور ضروری ہے مگر اللہ نے اتنا نہیں فرمایا پڑھئے حالانکہ اتنا کہتے تو تب بھی ہو جاتا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے اللہ نے آگے کیا فرمایا پڑھیں ذرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق پڑھئے نہیں فراہ کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا صرف اتنا نہیں کہا پڑھئے فرمایا اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا اس سے کیا معلوم ہوا پڑھنا بھی ہے علم حاصل کرنا ہے ورنہ انسان انسان نہیں بنتا جاہل جاہل کوئی نہیں ہے کلو شیئن شیئن والجالو لئی سبی شیئن میں کہا کرتا ہوں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے جہالت کی کوئی حقیقت نہیں ہے پڑھئے مگر اتنا نہیں کہا پڑھئے بلکہ فرمایا اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا پہلی وہی میں اشارہ کر دیا پڑھنا بھی ہے علم حاصل کرنا ہے تعلیم سے رشتہ جوڑو مگر وہ علم حاصل کرو جس سے خدا کی پہچان ہو جس سے رب کی معارفت ہو جس سے مالک کی پہچان ہو جس سے اللہ کی ذات ہو صفات کا پتا چرے جس سے تمہیں یہ پتا چرے تمہارا پیگا کرنے والا کون ہے تمہارا خالق کون ہے تمہارا رزاق کون ہے تمہارا مالک کون ہے تمہارا پالنہار کون ہے تمہارے نفع نقصان کا مالک کون ہے کس کے پاس شائع ہو اور کس کے پاس تم نے جانا ہے اور اس نے کیوں بھیجا ہے اس لئے فرما پرو اور پرو بھی اس رب کا نام لے کر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک بڑی پیاری بات کہیں مفقر اسلام ذرا غور سے سننا مفقر اسلام حضرت مولانا سید ابو حسن علی ندوی سب کہہ دیں رحمت اللہ علی بڑے عالم تھے بڑی پیاری بات فرمائی اس پہلی وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں جو علم اللہ کے نام کے ساتھ ہو وہی علم ہے جو علم اللہ کے نام کے بغیر ہو وہ علم نہیں ہے وہ تباہی ہلاکت اور بربادی ہے فرماتے ہیں پہلی وحی نے بتایا علم وہی علم ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو جو اللہ کے نام کے بغیر ہو وہ علم نہیں ہے وہ ہلاکت ہے وہ تباہی ہے وہ بربادی ہے وہ زہر ہے وہ نقصان ہے وہ خطرناک ہے پھر حضرت نے اس کی مثال دی فرمایا آپ بتائیو جو علم اللہ کے نام کے بغیر ہوگا وہ تباہی اور بربادی ہوگا کے نہیں کہا آج دیکھو جن لوگوں کے پاس ایٹم بم بنانے کا علم جن کے پاس میزائل بنانے کا علم جن کے پاس تیارہ شکن توپے بنانے کا علم جن کے پاس ویپن ہتھیار بنانے کا علم اور جن کے پاس نئی سائنس ٹیکنالوجی کا علم آج وہ دنیا کو امن دے رہے ہیں یا دنیا کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہلاک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آپ بتاؤ ایٹم بم کا علم یہ انسان کو زندگی دے رہا ہے یا انسان کو تباہ کر رہا ہے سائنس کا ٹیکنالوجی کا علم یہ انسان کو تباہ برباد اور ہلاک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آج بتائی افغانستان آج کشمیر اور آج فلسطین اور عراق جو آب اور باروت میں کھیر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو مزائل مارے جا رہے ہیں جو ڈرون ہو رہے ہیں آپ بتائیے یہ علم انسانیت کو امن دے رہا ہے یہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی دے رہا ہے یہ ملکوں کو شہروں کو ویران کر رہا ہے یا آباد کر رہا ہے کیوں یہ علم اللہ کے نام کے بغیر ہے اور جو علم اللہ کے نام کے بغیر ہوگا وہ تباہی لائے گا وہ بربادی لائے گا وہ ہلاکت لائے گا وہ شہروں کو قومہ کو آباد نہیں کرے گا وہ ان کو تیس نیس کرے گا اور مولانا نے بڑی پیاری بات کری وہ نے کہا میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں کہ تم اس انسانی تاریخ پر گوھر کرو کہ علم تو تعمیر کے لیے آیا تھا علم تو انسان کو آباد کرنے آیا تھا علم تو انسان کو بنانے آیا تھا اللہ نے پہلی وہی میں کہا تھا علم حاصل کرو علم نے تو جہالت کو ختم کر کے انسان کو بنانا تھا علم نے تو ایسا بنانا تھا کہ فرشتے اس کو سلام کرتے علم نے تو انسان کو مسجودِ ملائکہ بنایا علم نے تو انسان کو مقصودِ کائنات بنایا علم نے تو انسان کو افضلالکائنات بنایا اور علم نے تو انسانوں کو سمارا کیسے کیسے پیارے اخلاق کے انسان بنائے مگر تاریخ کا متعلق کرو سٹڈی کرو اور جواب دو اس سوال کا کہ علم نے یہ راستہ کب سے بدلا کہ وہ تعمیر کی بجائے تخریب کاری کر رہا ہے وہ تعمیر کی بجائے تخریب پر آ گیا ہے اب علم بجائے انسانوں کو بنانے آج علم بجائے شہروں کو آباد کرنے کے تباہر برباد کیوں کر رہا ہے فرمائے اس لیے کر رہا ہے کہ علم کے ساتھ اللہ کا نام ختم ہو گیا علم نے تعمیر سے تخریب کا راستہ اس وقت اختیار کیا جب تم نے علم کو اللہ کے نام سے ہٹا دیا اگر یہ علم اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتا تو پھر یہ انسانوں کی تعمیر کرتا یہ پھر تخریب کاری نہ کرتا اس لیے آپ مطالعہ کر لیں جتنا علم مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں اور جتنا قلم کے دریئے کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں آج تک کسی نے لکھی مسلمانوں کے لکھی ہوئی کتابوں سے بغداد کے دریائے دجلہ پر پل بن گیا تھا جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی وجہ سے جب تاتاریوں نے ان کی کتابیں لیبریریوں سے نکال کر دریائے دجلہ میں ڈالی تھی ایک ہفتے تک دریائے دجلہ کا پانی ان کاغذوں کی کلموں کی شاہی کی حدہ سے شاہ ہو گیا تھا آج بھی دنیا کی کتب خانو لیبریریوں میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں کئی لیبریریوں میں گیا ہوں دنیا کی بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی تاریخی غیر تاریخی لیبریریوں میں جا کے دیکھ لو جتنا زخیرہ کتابوں کا مسلمانوں نے لکھ کر رکھا ہے اتنا کسی قوم کا نہیں ہے سب سے زیادہ کتابیں بھی مسلمانوں کی اور سب سے زیادہ علم بھی مسلمانوں کا کیونکہ اس امت کا رشتہ جوڑا تھا اللہ نے علم اور قلم کے ساتھ انسانی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے کتابیں دیکھ کر لیکن میرے دوستوں اللہ نے فرمایا وہ پڑھئے پڑھئے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا گویا پڑھنا وہ ہے جس سے خالق کی پہچان ہو جس سے اللہ کی معرفت ہو وہ پڑھنا ہے وہ ہی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا جس سے اللہ کی پہچان جس سے اللہ کی معرفت ہو اللہ کی ذات کا صفات کا احکام کا اللہ کی مرضیات کا نامرضیات کا جائز کا نجائز کا پتہ چلے کیوں فرمایا علم وہ حاصل کرنا جو علم صحیح ہو علم وہ حاصل کرنا جو علم حقیقی ہو علم وہ حاصل کرنا جو علم توحید ہو علم وہ حاصل کرنا جو علم نبوب عالم وہ حاصل کرنا جو علم خدا شراسی کا دریاء ہو جس سے تمہیں اپنا پتہ چلے اپنے مالک کا پتہ چلے وہ علم حاصل کرو جس سے رب کی معارفت ہو جس سے اللہ کی پہچان نہ ہو وہ علم علم نہیں ہے وہ فن تو ہو سکتا ہے وہ علم نہیں ہو سکتا اللہ نے علم پڑھنے کا کہا تو علم کی تعریف بھی کر دی کہ علم وہ ہوگا جس سے خالق کی معارفت اور پہچان ہو اس لیے میں ایک مثال سے کہتا ہوں کتنا بڑا کوئی آدمی سائنس کا ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر لے سوسائٹی معاشرہ آپ لوگ اس کو سائنس دان کہتے ہیں یا اس کو عالم کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت بڑا سائنس دان ہے ایٹمی سائنس دان ہے لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے ایٹمی سائنس دان کبھی آپ نے کہا مولانا ڈاکٹر عالم عبدالقدیر خان صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو آپ عالم نہیں کہیں گے سائنس دان کہیں گے کوئی انجینئنگ پڑھ لے آپ اس کو انجینئر کہیں گے سوسائٹی معاشرہ پبلک لوگ اس کو انجینئر کہیں گے کوئی میڈیکل میں کمال حاصل کر لے اس کو ماہر ترین ڈاکٹر کہیں گے اور کوئی ریسرچ کر لے اس کو بھی کہیں گے یہ پیشڈی ڈاکٹر ہے اور اگر کوئی لا میں کمال حاصل کر لے کہیں گے یہ وکیل ہے یہ ایڈوکیٹ ہے یہ بڑا تجربہ کار ماہر قانون ہے یہ جج ہے تو آج سوسائٹی بھی سائنس دان کہتی ہے ڈاکٹر کہتی ہے انجینئر کہتی ہے وکیل کہتی ہے برسٹر کہتی ہے سائنس کا ٹیکنولوجی کا میڈیکل کا اور اسی طرح پر کسی کے پاس اگر کوئی انجینئرنگ کا علم ہوتا ہے تو اس کو وہ عالم نہیں کہتے عالم آپ لوگ بھی اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے آپ اس کو عالم کہتے ہیں میری ماں دہنے بیٹیاں بیٹیاں کہیں گے یہ بچی ڈاکٹر بن رہی ہے یہ بچی ماشاءاللہ انجینئرنگ کر رہی ہے یہ آرکیٹیکٹ بنے گی یہ بچی جناب سائنس میں کمال پڑا کر رہی ہے یہ سائنس بنے گی سائنسدان بنے گی یہ ماہر معاشیات بنے گی یہ لاک کر رہی ہے یہ بڑی اچھی وکیل بنے گی مگر اس بچی کو یہ عالمہ کہا جاتا ہے ماں باب بھی اپنے بھی بیگانے بھی اسی کو عالمہ کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث اور دین اور شریعت وعی اور نبوت کے علوم پڑتا ہے اسی کو عالم کہتے ہیں معلوم ہوا سوسائٹی نے بھی مانا کہ علم اگر ہے تو قرآن و حدیث کا علم ہے باقی علم نہیں ہے فن ہے وہ اپنی جگہ ہیں وہ ضرورت ہیں یاد رکھئے میرے دوستو اور بھائیوں ایک ہوتا ہے مقصد ایک ہوتا ہے ضرورت میں مثال سے سمجھیں آپ کوٹھی بناتے ہیں بنگلہ بناتے ہیں آپ اس میں بیڈ روم بھی بناتے ہیں ڈرائنگ روم بھی بناتے ہیں ڈائنگ ہال بھی بناتے ہیں کچن بھی بات روم بھی مگر میرا اور آپ کا مقصد بنگلہ اور گھر بنانے سے وہ کچن نہیں ہوتا وہ ہماری ضرورت ہے بات روم ہمارا مقصد نہیں ہوتا وہ ہماری ضرورت ہے ہمارا ایم آرام کا کمرہ بیڈ روم ہوتا ہے اگرچہ ہم نے گھر میں بہت ساری چیزیں بنائیں وہ ہماری ضرورت ہے مقصد آرام کا کمرہ ہے اسی طرح سائز تکلیو جی ریاضی جغرافیہ کمپیوٹر جدید سائن سے دور و علوم یہ حاصل کرنے چاہیے اسلام ان کا حکم دیتا ہے اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے مسلمان آگے رد رہنا چاہیے مگر یہ تمام ہماری ضرورت ہیں مقصد نہیں ہے مقصد ہمارا قرآن و حدیث کا علم وہ علم ہے جس سے ہمیں اپنے خدا کا پتہ چل جائے یہ ہماری ضرورت ہے گھر اچھا بنانا افرکی کارخانا بزنس کاروبار مقدمات لڑنا علاج کرنا اپنے جسم کی بیماریوں کو پہچاننا یہ آجائے یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد قرآن و حدیث کا علم ہے اب میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیتنے کی طرف چلتا ہوں میں نے آپ کو علم کی ضرورت و رحمیت یہ بھی بتایا کہ علم اصل میں کون سا علم ہے آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ علم وہ ہے جس سے خدا کی پہچان ہو یہ محمد عنیف جلندری نہیں کہہ رہا یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا اکرام اس میں ربک اللہذی خلق خلق الانسان من علق اقرام ربک الانسان ایک دفعہ نہیں تین چار مرتبہ ان آیتوں میں اللہ نے بار بار اپنا یاد دلایا رب 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 کا نام لے کر پڑھو رب کا نام لے کر لکھو قلم کو استعمال ملا گویا بتا دیا علم وہ حاصل کرنا جو تمہیں خدا تک پہنچا دے آپ کا اور میرا اصلی گھر کون سا ہے ذرا بتائیے میرا اور آپ کا اصلی گھر کون سا ہے ملتان مزفرگڑ کراچی ڈراغازی خان لاہور لندن نہیں میرا اور آپ کا اصلی گھر وہ ہے جہاں سے آپ کے اور میرے اببہ جان اور امی جان آئے تھے کہاں سے آئے تھے ہمارے اببہ جی آدم علیہ السلام ہماری امی جان حضرت حبہ علیہ السلام کہاں سے آئے تھے تو اصلی گھر ہمارا کون سا ہے کیونکہ ہمارے امی اببہ جان کہاں سے آئے تھے جنت سے آئے تھے تو اب ہم نے واپس اپنے اصلی گھر جانا ہے کہ نہیں جانا جہنم ہمارا گھر نہیں ہے وہ کافروں کے لئے ہوگا باغیوں کے لئے ہوگا ہمارا اصلی گھر جنت ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ جنت اصلی گھر کی طرف لے جانے والا علم کون سا ہے جس کو اپنے اصلی گھر جانا ہے وہ ضرور قرآن و حدیث پڑھے اور جس کو اپنے اصلی گھر سے کوئی دلچسپی نہیں اس کی مردیہ قرآن پڑھے نہ پڑھے کیونکہ اللہ نے جب ان کو بھیجا تو پہلے دن کہہ لیا تھا جاؤ دنیا میں تم جارے ہو میں ساتھ تمہارے لئے ایک وحی بھیجوں گا میں اپنا پیغام بھیجوں گا میں اپنی کتابیں بھیجوں گا میں اپنی آسمانی تعلیمات بھیجوں گا اور یہ اس لیے بھیجوں گا کہ ان پر تم عمل کر کے دوبارہ اپنے اصلی گھر آ جاؤ گے میں تمہیں واپس اصلی گھر میں لانے کے لیے راستے بھی بتاؤں گا طریقہ بھی بتاؤں گا اصلی گھر جانے کا طریقہ قرآن کا راستہ ہے حدیث کا راستہ ہے دینی علوم کا راستہ ہے دنیا میں پادل زیادہ ہے اکل مند تھوڑے ہیں اکل مند وہ نہیں ہے جس نے ہوای جہاز بنا لیا اکل مند وہ نہیں ہے صرف جس نے کارخانے سے بنا لی جس نے موٹر وے بناے جس نے ستاروں کو مسخر کر لیا جس نے زمین کے فاصلے سمیٹ لیے جو آسمان سے باتیں کرنے والی بلڈنگیں بنا لے مشینی نظام لے آئے اصل اکل مند وہ ہے جو اپنے اکل کے دینے والے اور پیدا کرنے والے خدا کو پہچان لے لہذا میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں ہمارے لئے اپنے رب کے قانون کو جاننا ضروری ہے ہم جتن جو بھی تعلیم حاصل کر لیں اس کے باوجود ہم انسان تب بنیں گے اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ تب بنیں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمارے لئے علم دین اتنا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضتنا علا کل مسلمین و مسلمان اس کو واجب سے نہیں سنت سے نہیں جائے سے مباہ سے نہیں بلکہ لفظ فرض سے تعبیر کیا ہر مسلمان مرد پر عورت پر علم دین کو حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے اس سے اس کو اپنے فرائز کا اور واجبات کا پتہ چلے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ مشاہدہ تھی علم جو تمہارے پاس ہے یہ تمام بھی اس لیے حاصل کرو کہ تمہیں خدا کا پتہ چلے لہذا ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیم کو سمجھے دینی تعلیم کے بغیر انسان انسان نہیں بنتا مسلمان مسلمان نہیں بنتا اللہ